بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں بتاؤں گا کہ ڈائنیمک ویب سائیڈ ہوتلوں کی جو ہے آن لائن ریزرویشن سسٹم یا آن لائن بوکنگ سسٹم کس طرح کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر آپ کہیں پہ بیٹھے ہو اور آپ کسی دوسری ڈسٹینیشن میں آن لائن اپنے کسی ہوتل کو سرچ کر کے وہیں سے آپ اگر آپ بوک کرنے چاہتے ہو تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم اس کو ریزروی کریں گے آن لائن کے اپنے رومز وغیرہ کے لئے میں نے یہ ایک ویب سائیڈ تیار کیا ہے اس کا نام ہے راکاپوشی گارڈن لاج جو کی گلگت میں واقع ہے اس ویب سائیڈ کو میں نے ابھی ریسنٹلی ڈیوالپ کر کے اس کو میں نے لانچ بھی کیا ہے راکاپوشی گارڈن لاج ڈاٹ کام کے نام سے تو یہ ویب سائیڈ میں نے تقریبا کوئی ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا تھا اس کو تیار کرنے میں لگ گیا تھا اس ویب سائیڈ کو میں نے یہاں پہ کسی بزنس آنر تھا اس کے لئے میں نے بنایا تھا یہ یہ ویب سائیڈ کمپلیٹ ڈائنیمک ہے اس میں یہ اپشنز ہے کہ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ راکاپوشی گارڈن لاج ہوم کا بٹن ہے یہاں پہ باوٹ آس کا یہاں رومز کا ہے یہاں پہ گیلری ہے یہاں لوگین اور یہاں سائیڈنپ کا اپشن ہے اور یہاں پہ لنگویج کے بھی اپشن ہے انگریش اور اردو دونوں کا اور یہاں اوپر سوشل میڈیاز بھی کا جو ایکنز بھی لگے ہوئے کہ یہ تمام سوشل میڈیاز کے ساتھ لنک ہو جائے جیسا کہ یہ فیس بک ہے ساتھ میں یہ ٹیویٹر کا آئیکن لگا ہوا ہے یہاں پہ جو انا یہ اس کا لگا ہوا آر ایس ایس کا لگا ہوا یہاں پہ ڈروپل کا لگا ہوا ہے تو اس کے لئے اور بھی سوشل میڈیاز میں ہم اس کو لگا ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس ویبسائٹ کو جو ہی آپ کھولیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی سیلائیڈر نظر آئیں گے اس کے نیچے دیکھو تو یہاں پہ لکھا ہوا اس کے بارے میں لکھا ہوا یہاں پہ رومز کس قسم کے وہ لکھا ہوا ہے ہنیمون رومز ہے سپر ڈیلکس ہے ڈیلکس روم ہے گرانویس کوٹیج ہے یا جنرلی میں نے ان کا ایک ویبسائٹ کے حوالے سے میں نے تیار کر کے ڈال دیا اس کو اوپر اچھا اس کے نیچے پھر میں نے کچھ بٹنز رکھا ہوا یہاں پہ اڈریس ہے یہاں ان کا ایمیر اڈریس ہے یہاں ان کا موبائل لنبر ہے اور باقی چیزیں اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہاں وہاں رومز کے بعد لگا ہوا ہے یہاں پہ آور سیویسز لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اوپر آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ میک ریزرویشن لکھا ہوا ہے اب میک ریزرویشن کا اندر ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر آپ کہیں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہوتل کو سرچ کرتے ہو ہوتل سرچ کرنے کے بعد اگر آپ کو یہ ہوتل پسند آتا ہے یا کوئی بھی ہوتل پسند آتا ہے تو یہاں پہ اس طرح کے میک ریزرویشن روم ریزرویشن کے بارے میں یا موجود روم بکنگ کے بارے میں اوپشن ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چیک ان چیک آؤٹ ایڈلٹس اور کیڈز لکھا ہوا ہے چیک ان کے مطلب ہے کہ آپ نے کب سے کب تک آپ کو روم چاہیے ایک ہفتے کے لیے چاہیے ایک مہینے کے لیے چاہیے ایک دن کے لیے چاہیے یا پندرہ دن کے لیے جتنے بھی آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا اس حوالے سے آپ گزار کریں گے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اوپشن آئے گا کہ بھائی آپ نے کتنے دنوں کے لیے آپ کو چاہیے مثلا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ستارہ ستارہ جون دوہزر اٹھارہ سے لے کے آپ کو فرض کرو ستائیس جون دوہزر اٹھارہ تک یہ دس دنوں کے لیے آپ کو چاہیے اور ایڈلٹس کتنے آپ بندے اگر آپ دو ہے کٹس کوئی ہے تو ڈالو نہیں ہے تو بلنک کر لو کر کے آپ یہاں سے سرچ کریں گے سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو رومز اور روم کا ریٹس نظر آئے گا یہ رومز آپ کے پاس ہے اس کا نام ڈیلکس روم اس کے نام گرانڈ سویش رکوٹیج ہے یہاں پہ ہونی مون سوٹ ہے یہ رومز کا نام ہے جیسے کہ آپ کو جو بھی روم آپ کو چاہیے اس حوالے سے اس کے نیچے لکھا ہوا کہ وائ فائی تینوں میں ایویلیول ہے اچھا جی کب سے کب تک چاہیے اچھا اس کا ہر روم کا الگ الگ ریٹ ہے یہاں پہ ایک پہ ہزار روپے کا ہے پر نائٹ کا یہاں پہ دو ہزار روپے لکھا ہوا یہاں پہ 3000 لکھا ہوا اور یہاں پہ پندرہ سو لکھا ہوا ہے اگر فرض کر آپ میں سے جو روم آپ چاہتے ہو کہ نہیں جی ہم اس کو جو ہے نا پندرہ سو والا روم کو ہم چاہیے تو یہاں پہ بک ناؤ پہ کلک کریں گے بک ناؤ پہ کلک کریں گے تو کٹس آر مور دن ہائر کٹس اوکپینسی یہاں پہ یعنی آپ اس میں روم نضاف نہیں کر سکتے اب بک ناؤ میں جا کے دوسرے میں کریں گے تو اس میں بھی یہی اوپشن آئے گا تیسرے میں جائیں گے تب بھی یہی اوپشن آئے گا اور پہلے میں جائیں گے تب بھی یہی اوپشن آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا دوبارہ بیک کر کے آپ اس میں دوبارہ ریزر کر سکتے اس کو اچھی طریقے سے یہاں پہ جا کے ابھی فارس کرو ان دن ہوں اویلیبل نہیں ہے تو آپ انیس تاریخ سے لے کے بائیس تاریخ تک آپ کو روم چاہیے ایڈلٹس آپ کے پاس ہے جی دو کٹس آپ کے پاس ہے جی دو آپ چار بندے ہیں آپ کو روم چاہیے چار بندوں کے لئے کٹس کے ساتھ آپ فرض کرو آپ یہاں پہ جا کے اس پہ کلک کرتا ہو تو یہاں پہ آپ کو بوکنگ آورویو نظر آئے گا نمبر آف رومز ایک ہے ایڈلٹس آپ کے پاس دو ہے کٹس آپ کے پاس دو ہے نائٹس آپ نے تین دنوں کے لئے چاہیے پرائیس پر نائٹ کی کتنے چاہیے وہ آپ نے لکھا ہوا پندرہ سو کے حساب سے یہ ڈیٹ وغیرے لکھا ہوا سارے پورا ڈیٹی بیس آئے گا آپ کو چار ہزار پانچ سو آپ کا ٹوٹل پرائیس بنے گا تو ایماؤنٹ آپ کو پی کرنا پڑے گا چار ہزار پانچ سو ٹیکس وغیرے کوئی نہیں ہے آچھے جی کوئی ہے تو وہ لکھیں گے آٹھ سو دس روپے ٹوٹل بلائیں گے تو اس کے علاوہ پیڈ سربیسز کتنا ہے کسینو کا کتنا ہے سپاک کا ہے سنیما کا ہے ائرپورٹ ڈروپ ڈروپ کا ہے اچھے پار نیٹ یہ سارا ملا کے پانچ سو در تین سو در ٹوٹل بل گیا اب آپ نے اس تمام چیزوں میں اگر آپ کا یہ ہے تو ٹھیک اس پر کلک کرو نہیں ہے تو اس کو انچیک کرو یعنی چیک کرنا پڑے گا جو آپ کو چاہیے نہیں ہے تو اس کو انچیک کرو کر کے آپ کا جو ہے لگن انڈی کنٹینیو کر کے یہاں آپ اپنے ایمیل اڈریس پاسوار ڈڈڑ کے آپ اس کو سائننگ کریں گے کے بعد اس کے نیچے آپ یہاں پہ اس بندے کا بنک کا ایکاؤنٹ آئے گا وہاں پہ آپ کو پیسے آپ کو دینے کے لیے ٹرانسفر کرنے کے لیے اپشن ہوگا جو ہی آپ پیسے ان کو ٹرانسفر کریں گے ان کے ایکاؤنٹ پہ بینک ایکاؤنٹ پہ تو آپ کے اس کے موبائل پہ جو ہے اس ایمیس چلا جائے گا اور آپ کا روم اسی ٹائم سے اسی وقت صحیح آپ کا روم ریزرو ہوگا جب تک کہ آپ کو چاہیے جس دیٹ کا بھی آپ رکھ لیں گے اس کے بعد آپ دوبارہ بیک کریں گے بیک کرنے کے بعد اس ویب سیٹ کا اندر جو ہے نا دوبارہ آئیں گے آپ ہوم کا اندر ہوم میں جائیں گے تو ہوم کا اندر آپ کو اس طرح کا ایک ڈیش بورڈ نظر آئے گا اس طرح کے سلائیڈرز اور اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کے ہوم کے اندر نظر آئیں گے لکھا ہوا یہاں پہ کیا کچھ بنایا گیا ہے کس طرح کا ہے یہ آپ کا ڈیزائننگ ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ بزنس فسیلٹیز کیا ہے ریسپسن سرویسز کیا ہے جنرل سرویسز کیا ہے اور کلیننگ سرویسز کیا ہے یہ تمام چیزیں میں نے لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا ریسورٹ لیٹس ڈیلز کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور نیچے آئے گا آپ کا وائ فائی اور تمام چیزیں اس کے اندر پورا بنائے گئے آپ کا ویب سائٹ ہے کمپلیٹ ڈینمک ویب سائٹ ہے ادھر بھی نیچے بھی جو نا سوشل آئیکنز کا لکھا ہوا ہے فیس بک کا لکھا ہوا ٹیوٹر کا لکھا ہوا ہے گوگل پلس کا لکھا ہوا اور لنک ٹنگ کا لکھا ہوا ہے یہ تمام جو ہے نا آپ کا نیچے بنایا گیا ہے اب اس کے علاوہ آپ پہ اس ویب سائٹ پہ جو ہے نا آپ پہ اب آؤٹ کا اندر جائیں گے تو آپ کو اس ہوتل کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات آئے گا یہ رکبوش کیا چیزیں کہاں ہیں کیا کچھ ہی کر رہے اس کے بارے میں آپ کو ان کا ڈیٹر وغیر آپ کو نظر آئے گا پھر ان کا اور ٹیم ہے ان کے ٹیمز کے بارے میں لکھیں گے ان کے بارے میں ان کے بیک سائٹ پہ جو ہے نا ان کا پروفائل لکھا ہوا ہے ساتھ ان کا بھی ہے ویب سائٹس اور ان کا سوشل میڈیاز بھی لگے ہوئے پھر دوسرے بندے کا بھی ہے تیسرے بندے کا بھی چوتھے بندے کا بھی جتنے بھی ان کا ٹیم میں کام کرتے ہیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے جناب والا ریسٹورنٹ ریسٹورنٹ کا اندر آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں نظر آئے گا کہ ریسٹورنٹ میں کیا کچھ ہے میک ایویلیبلٹی ریزرویشنگ کرتا ہے وقت یہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو چیک ان اور چیک آؤٹ میں کتنے ایڈلٹ سے کتنے کٹ سے اور کتنا کیا کچھ ہے چیک ایویلیبل ہے یا نہیں ہے فیملی روم چاہیے سٹنڈر روم چاہیے ڈیلیکس چاہیے لگزری چاہیے یا سنگل چاہیے یہ بھی آپ کو چیک ایویلیبلٹی میں جا کے آپ کو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ روم ایویلیبل ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ کو اپشن اس کے اندر نظر آئے گا اچھا اس کے بعد آپ کو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کو اس کے اندر لگا ہوا ہے سویم پور کے بارے میں لگا ہوا ہے ویڈنگ ہالز ہے بوفے بوفے ڈیننگ ہے جو بھی آپ کا ہوتلنگ آؤٹ ہے آؤٹڈور ڈیننگ ہے بارز انڈ لوجیز ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو رسٹورنٹ کے اندر نظر آئے گا اس کے بعد آپ کا گیلری میں آئے گا گیلری میں کچھ پکچرز لگے ہوئے ہیں اس بندے کا تو یہ جو ہیں آپ کو نظر آئے گا یہ کمپلیٹ جو ہیں کچھ پکچرز ہے اس کے رومز کے بارے میں اس کے سرویس کے بارے میں اس کے فوڈ وغیرے کے بارے میں رسٹورنٹ کے بارے میں اور اس کا فروٹ اور اس کا لوکیجن جو بھی ہے اور اس کا مزید جو ہے نا اس کا گیسٹ کے حوالے سے بھی دیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا رومز میں کلک کریں گے تو رومز پہ آپ کا اس کا روم کریٹیل آئے گا کہ رومز کس قسم کے سٹنڈر ہے دیلکس ہے لگزری ہے کیا ہے فیملی رومز ہے سنگل ہے وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی لکھیں گے اور اس کی نیچے بھی لکھا ہوا کہ میں ایک ریزرویشن آپ سرچ کر کے پتہ کر سکتے ہیں ڈیٹو ڈیٹ آپ کے ساتھ سے یہاں پہ کچھ رومز کا ریٹ بھی لکھا ہوا ہے لگزری روم کا کتنا ہے کورپیٹ یا آف سیزن ریٹس کتنی ہے اس کے بعد سٹنڈر روم کتنی ہے اس کے بعد سٹوئنٹ پیکیجز بھی ہے آپ کو اگر کوئی سٹوئنٹ جو آنا چاہتے ہیں تو آپ کے سٹوئنٹ پیکیجز بھی دیکھیں فور بیٹ پرسن پر روم نونی سو پچاس لکھا ہوا ہے اور اس کا ایکسٹر میٹریسز کا تھاؤزن روپیز لکھا ہوا ہے تو ان کے روم بھی بڑا اچھے سٹنڈر ہے ساف سترے کمرے ہیں تو آپ یہاں سے بھی آپ بوگنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی بندہ گلگت آنا چاہتا ہے گلگت میں ٹوریسٹ کے طور پر اس کے بعد آپ کہاتا ہے کونٹیکٹ رس کونٹیکٹ رس کے اندر آپ کا آئے گا جی ہاں پہ ہاں پہ ہاں پہ کے نیچے جو ہے آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ گوگل میپ نظر آئے گا گوگل میپ کا اندر یہ نظر آئے گا کہ آپ کا یہ گا تو جو ہی آپ یہاں آگے چیک کریں گے جب نیٹ پہ لوڈ کریں گے تو آپ کو اگزیک فگر نظر آئے گا کہ یہ ہوتل کیسے یعنی کس شہر میں کس جگہ میں کتنے ائرپورٹ سے کتنے فاصلے پہ ہیں اچھا لوکل ٹرانسپورٹ کے آڈے سے کتنے فاصلے پہ ہیں اور اس کے علاوہ کون سے ایسے نزدیک ترین جو ہے نا سپیشل بیلڈنگز یا سپیشل مقامات ہیں جہاں پہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں آپ جا کے وہاں سے ان کے ساتھ پہ آپ کا کام کی چیزیں ہیں یا آپ ان سے مل سکتے ہیں یہ کمپلیٹ جو ہے نا انفرمیشن آپ کو is how to find us کے گوگل میپ کے اندر آپ کو نظر آئے گا اس کے نیچے آ یہاں پہ ہوتل کا کمپلیٹ ایڈریس دیا گیا ہے فری فون نمبر انگ کا دیا ہوا ٹیلی فون موبائل نمبر دونوں جی کا ہوا ہے ایفیکس نمبر بھی لکھا ہوا اور اپنے ایمیل بھی لکھا ہوا انفو ایٹ راکا پوشی گارڈن لائچ جوٹ کام کے نام سے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی کوئی رنگ کو دینا ہے کوئی انفرمیشن چاہیے تو یہاں پہ اس کانٹیکٹ فارم کا اندر اپنا نام اپنے ایمیل ایڈریس اپنے فون نمبر اور اپنا میسیج دے کے آپ کو سبمیٹ کریں گے تو ان کے لوگن ایڈریس پینل پہ یہاں میسیج چلا جائے گا تو یہ کمپلیٹ جونا انفرمیشن آپ کو دیا گیا ہے یہ تیار ہے ہمارے پاس تو دوستو یہ ٹوٹل آپ کا ویب سائیڈ ہے کمپلیٹ ویب سائیڈ جس کو ہم بولتے جی ہوتل منیجمنٹ سسٹم کہتے ہیں اس کو ہم اس ہوتل منیجمنٹ سسٹم کو آن لائن ریزرف کیس طرح کرتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا سائن اپ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ لوگنگ کرنا پڑتا ہے جو سائن اپ ہوئے وہ لوگ لوگنگ کر سکتے ہیں باقی جو ہے نا آپ اس کے علاوہ ان کا موبائل نمبر بھی اوپر لکھا ہوا ہے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور بھی چیزیں ان کے پاس ہیں جو آپ داریک ان کو ٹولی فون کر کے بھی ان سے معلومات لے سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ ویب سائیڈ ہے تو یہ میں نے خود بنایا وہ ویب سائیڈ ہے دوستو تو اگر آپ میں سے کسی بھی فرنڈ کو کسی بھی بزنسمنگ کو کسی بھی ہوتل والے بندے کو جو ہوتل ریزرویشن کا کام کرتے آپ کو چاہیے ہیں تو آپ مجھ سے یہ سرویسز لے سکتے ہیں میں آپ کو اس سے بھی اچھی تصویریں اچھی جو جو نہ ویب سائیڈ بنا کے آپ کو ڈیزائن کر کے آپ کو حوالہ کر سکتا ہوں آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں اور بھی اوپشنز ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مجھ سے ڈلوا سکتے ہیں اور بھی جو نہ طریقہ کار اس کا ڈیزائن کا حوالے سے فریم کا حوالے سے یا ٹولز ٹیکنولوجیز کا حوالے سے آپ کو چینجنگ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آپ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کو میں بنا کے یہ میں ویدین فیو ڈیز کے اندر اندر آپ کو میں بتایار کر کے آپ کو حوالہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں ایسے ڈیولپر بھی ہوں اور ڈیزائنر دونوں میں کام کر سکتا ہوں تو اگر آپ کو چاہیے تو آپ میرا موبائل میرا یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا کانٹیکٹ ڈیٹیلز یہ ہے کہ میرا موبائل نمبر ہے پاکستان کے کورٹ کے نمبر کے ساتھ 0310568263 اور میرا ای میل اڈریس ہے info8clicktechnologies.us اور میرے ویب سائٹ کا نام ہے www.clicktechnologies.us آپ میرے ویب سائٹ پہ بھی ڈیریکٹ جا کے وہاں سے بھی میرے یہی ڈیٹیل آپ نکال سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی آپ نکال سکتے ہیں میرے کمپلیٹ ویب سائٹ آپ کو تیار ہے اس کے علاوہ اور بھی قسم کی ویب سائٹ یا سوفٹریز بنانے کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے موبائل میرے نمبر پہ یا آپ مجھے ای میل اڈریس پہ آپ مجھ سے کسی بھی ٹائم مجھ سے کانٹیکٹ کر کے آپ اپنا سرویسز لے سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس سکول منیجمنٹ سسٹم سے لے کے ہوتل منیجمنٹ سسٹم سے لے کے سکولوں کی فیس منیجمنٹ سسٹم سے لے کے ایچ آر منیجمنٹ سسٹم سے لے کے نالج منیجمنٹ سسٹم سے لے کے انجیوز کا اندر کس طرح کا کام ہوتا اور سرکار کا اندر کس طرح کے سوفٹریز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے ہر طرح کا سوفٹریز میں آپ کو آپ کے ریکوائیمنٹ کے مطابق تیار کر سکتا ہوں اس کے لئے شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنے ریکوائیمنٹ کو میرے ای میل اڈریس پہ یا ان کے موبائل پہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا ای میل اڈریس پہ آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اس کے مطابق میں آپ کو سوفٹریز کو یا ویبسائر کو ڈیزائن ڈیولپ کر کے لیٹس ٹکنالوجیز یوز کر کے میں آپ کو حوالہ کر سکتا ہوں تو تینکیو سومچ دوستو آپ لوگوں نے میرے بڑا غور سے سنا مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس طرح کی ویبسائر ضرورت پڑے گی ان فیوچر میں اور اگر آپ کو پڑی تو مجھ سے رابطہ کرے تو تینکیو